السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حمز و آمان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنا محتاج رکھے آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں آج کی اس ویڈیو میں محبت کا ایک ایسا وظیفہ جس وظیفے کو اگر ایک بار کر لیا جائے تو اس کی محبت جس کے لیے بھی اس کو کیا جائے وہ شخص راتوں کو اٹھ اٹھ کر محبت پانے کے لیے تڑپے گا راتوں کو اٹھ اٹھ کر محبت کے لیے روئے گا اس شخص کو پانے کے لیے روئے گا اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتایا جائے گا جس عمل کو ایک بار کرنے سے ہی آپ کی محبت آپ کو پانے کے لیے بیچین ہو جائے گی آپ کی محبت آپ سے بات کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گی آپ کا جو محبوب ہوگا چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو وہ شخص آپ کی محبت پانے کے لیے پل پل ترسے گا راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ کی محبت پانے کے لیے بھاگے گا روئے گا راتوں کو اٹھ اٹھ کر بس وہ شخص اتنا آپ کی محبت میں بیچین ہو جائے گا کہ وہ آپ سے بنا بات کرے رہی نہیں سکے گا آپ سے بنا ملے رہی نہیں سکے گا جن لوگوں کو بھی اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے اپنے پیار کو پانا ہے وہ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتایا گیا ہے جو محبت کی دنیا کا اتنا زیادہ طاقتور عمل ہے کہ اس عمل سے لاکھوں ہزاروں لوگوں نے اپنی محبت کو حاصل کیا ہے لاکھوں لوگوں نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے تو اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں تو محبت کا اس سے زیادہ طاقتور عمل کوئی نہیں ہے اس عمل کو ایک بار اگر آپ کر لیں تو زندگی بھر کے لیے کسی بھی شخص کے دل میں اپنی لیے جگہ بنائی جا سکتی ہے کسی بھی شخص کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کیا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کا دل جیتا جا سکتا ہے اگر ایک بار اس وظیفے کو کر لیا جائے ایسا نہیں ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد چند دنوں کا اثر رہے پھر اثر ختم ہو جائے نہیں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ ایک بار اگر جس کے لیے بھی کر دیا جائے تو زندگی بھر کے لیے اس کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے تو جو لوگ بھی زندگی بھر کے لیے اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں اپنی پیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اس وظیفے سے محبوب کے دل میں جو ناراضگی ہو گئی ہے وہ ناراضگی بھی فوراں ختم ہو جائے گی جو نفرت ہو گئی ہے وہ نفرت پیار میں بدل جائے گی اس کا پتھر دل موم کی طرح پگھلتا جائے گا تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہوگا کیا چیز آپ کو اس میں پڑھنی ہے جسے میں اتنی طاقت ہے اتنی کامیابی ہے وہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بس اگر آپ اس میں کامیابی پانا چاہتے ہیں اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ محبت کا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دھیان سے آرام سے پوری آخر تک دیکھنی ہوگی ایک بار اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لوگے تو میں سو فیصد گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میں یہاں پر سب کچھ لکھ کر دکھانے والا ہوں آپ کو ایسا نہیں ہے میں یہاں پر موز سے بول کر چلا جاؤں پھر آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھو پھر آپ کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اب کیا پڑھنا ہے پھر آپ گلتی کر دو کامیابی نہیں ملے میں یہاں پر جو جو بتاؤں گا وہ یہاں پر لکھتا چلا جاؤں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دھیان سے ایک بار میرے کہنے سے دیکھ لیتے ہیں پورا تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس میں آپ کو سو فیصد کامیابی ملے گی عمل جو کرتے ہیں نا عمل جو کرنے کا طریقہ ہے اگر اس طریقے کو سمجھ لیا جائے تو کامیابی سو فیصد ہی مل جاتی ہے کیونکہ ہر چیز کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس عمل کو بھی کرنے کا طریقہ ہے اگر اس طریقے کو دھیان میں رکھ کر اسی طریقے کے ساتھ اس وزیفے کو کیا جائے تو اسے سو فیصد کامیابی دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اگر اس میں سو فیصد کامیابی چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخیر تک بنی رہیں اس وزیفے کو آپ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یعنی کی صبح میں چاہیں صبح میں کلنے ویڈیو دیکھنے کے ترند بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں صبح شام دو بیٹھ جس وقت میں آپ چاہیں چوبیس گھنٹے میں پورے دن میں اس وقت اس وزیفے کو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دن اس وزیفے کو کیا جا سکتا ہے وزیفہ کرنے کے لئے آپ کو آپ جس کے لئے بھی اس وزیفے کو کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اور اس وزیفے پر پورا یقین رکھیں جتنا یقین کامل لگ کر وزیفے کو کیا جائے گا اتنی ہی جلدی اس میں کامیابی ملے گی تو اگر آپ اس میں سو فیصد کامیابی چاہتے ہیں تو اس پر پورا یقین رکھیں پورے دل لگا کر من لگا کر سب سے پہلے شروع میں تین بار درودے پاک پڑھ لیں درودے پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درودے پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی اسکرین پر سب سے جھوٹی درودے پاک دکھائی جاری ہے اس درودے پاک کو بھی تین بار پڑھا جا سکتا ہے آپ کے اگر کوئی اور درودے پاک یاد ہے تو آپ وہ پڑھ لیں اور کوئی درودے پاک یاد نہیں ہے تو جو آپ کی اسکرین پر ہرے پردے پر دکھائی جاری ہے اس کو آپ تین بار پڑھ لیں تین بار پڑھنے کے بعد آپ کو اس نام کو اکیس بار پڑھنا ہوگا میں یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتا دوں میں لکھا یا اللہو بہت پاورفل چیز ہے یہ آسانی سے نہیں ملتی ہے اگر آپ کو یہ ملا ہے تو آپ اس کی اہمیت کو جانے لکھا یا اللہو اور یہ آجائے گا آپ کا اللہو اللہوس سمد یا اللہو اللہوس سمد یا اللہو اللہوس سمد اس طرح سے آپ کو اس نام کو صرف اکیس بار پڑھنا ہے اب آپ خود سوچیں کہ اتنا سا پڑھنے میں آپ کو کتنا وقت لے گا اکیس بار پڑھنے میں مشکل سے پانچ یا دیس منٹ اس سے زیادہ وقت نہیں لگنے والا اگر آپ طریقے کے ساتھ اس کو کریں گے تین بار شروع میں درود باق پڑھنی ہے پھر پڑھنا یا اللہو اللہو سمد ایک بار ہوا یا اللہو اللہو سمد دو بار ہو گیا یا اللہو اللہو سمد چار بار ہو گیا اسی طرح سے اس کو آپ کو اکیس بار پڑھنا آرام آرام سے جلدی نہیں کرنی ہے جب اکیس بار آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آکیر میں پھر سے تین بار درود باق پڑھ دینی ہے وہی درود باق جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جو آپ کی سکرین پر بھی دکھائی جاری اتنا کرنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھانا ہوگا جس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے اس شکل میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس شخص کا نام لے کر جس کے لئے اس وظیفے ہو کر رہے ہیں اس کا آپ کو نام لے کر اللہ سے دعا کرنی ہے چاہیں وہ مرد ہے عورت ہے لڑکا ہے لڑکی ہے آپ کو شور ہے آپ کی بی بی ہے جو بھی ہے جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنی ہے جو بھی آپ کا محبوب ہے محبت ہے اس کا نام لے کر آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ فلا انسان کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر دے اس فلا انسان کو میری زندگی میں میری قسمت میں لکھ دے وہ میری زندگی میں اور زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ واپس آ جائے جس طرح سے بھی آپ کو دعا آتی ہے آپ اس طرح سے اللہ سے اس کا نام لے کر دعا کریں یقین جانیے میرا یقین جانیے کہ جتنے لوگوں نے بھی اس طرح سے اس وزیفہ کیا ہے تو انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی اپنی محبت کو سو فیصد حاصل کر لیا ہے محبوب الٹے پاؤں دوڑا چلائے گا اگر ساتھ سمندر پار بھی ہوگا تب بھی یہ وزیفہ اس کے اوپر جا کر اثر کرنے والا ہے تو اس کو بالکل بھی ہلکے میں نہ لیں اگر اپنی محبت کو حاصل کرنا آپ چاہتے ہیں تو اس کو آپ دھیان سے سمجھیں اس کے بات کریں کامیابی لازمی ملے گی اس وزیفہ کرنے کی تین شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط کہ اس کو جب آپ کریں اس وقت آپ کا پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا ہوگا نہاں دو کر ہی اس وزیفہ کو آپ کو کرنا ہوگا دوسری بات جب آپ اس وزیفہ کو کریں گے اس وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے اس بات کا بہت دھیان رکھیں بہت ہی لوگ گلتی اس میں کرتے ہیں اتنا ضروری کام ہو کچھ ہو وزیفہ کرنے کے دوران درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی وزیفہ جب آپ کا پورا ہو جائے مکمل ہو جائے آرام سے صحیح سے اس کے بعد کچھ بھی آپ کریں کسی صحیح بات کریں لیکن جب وزیفہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو کسی سے بات دنیا داری سے مطلب ہی نہیں رکھنا پورا در دماغ اس میں لگا کر آرام آرام سے اچھی طرح سے اس وزیفے کو میرے بتائے گے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ اگر آپ کی نیک اور جائز محبت ہوگی نیک جائز مقصد ہوگا سچی محبت ہوگی جائز محبت ہوگی تو آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی آپ کا محبوب آپ کو مل جائے گا تو جو لوگ بھی اس وزیفے کو کرنا چاہتے ہیں جو بھی اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں آپ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی کمنٹ باکس میں جا کر آمین لکھیں اور اس وزیفے کو آپ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کامیابی نہ ملے تب آپ کہنا اگر آپ طریقے کے ساتھ کر لیتے ہیں اس کو تو چلیے دوستو فیلحال کی اس ویڈیو پر اتنا ہی امید ہے آپ کی سمجھ میں سباک گیا ہوگا جو سمجھ میں نہ آیا ہو وہ کمنٹ کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کا ریب لائک کر دے گی چلیے اللہ حافظ